گائز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی چیتے کے موں سے اگر کوئی شکار نکل جائے تو کیا ہوگا؟ اور کس طرح سے شیر کا شکار اسے چکمہ دے سکتا ہے؟ اور کیا کوئی مرگی بھی گت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو جانوروں کے ایسے دس مومنٹس بتانے والے ہیں جہاں شکاری جانور کے موں سے شکار بچ کر نکل جاتا ہے نمبر نائن لیپڈ برسیز پرکپائن لیپڈ کافی خطرناک ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتے مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بھی مات کھانی پڑتی ہے ایک لیپڈ اپنے شکار کے لیے پرکپائن کا رستہ روکنے لگ جاتا ہے وہ پرکپائن کو کھانے کی تاک میں رہتا ہے لیکن پرکپائن اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنا چاہتا ہے پرکپائن کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں جو شکار سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب وہ خود کو مصیبت میں پاتا ہے تو ان کانٹوں کو اوپر کر دیتا ہے جس سے اس کا شکاری گھائل ہو جاتا ہے لیپڈ اس پرکپائن کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے لیکن پرکپائن کے کانٹے ہر بار لیپڈ کو آگے بڑھنے سے روک لیتے ہیں کافی دیر حملے کے بعد بھی لیپڈ کو کامیابی نہیں ملتی اور اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی جیت نہیں ہو پائے گی آخر کار لیپڈ تھک کر چلا جاتا ہے نمبر 8 لائن ورسیز ہنی بیجر ایک شیر اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار نہیں لگتا لیکن اس کی نظر ایک ہنی بیجر پر ضرور پڑتی ہے شیر اس ہنی بیجر کے پاس پہن جاتا ہے اور اس کو کھانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن ہنی بیجر بھی کم نہیں ہے وہ شیر کے سامنے بلکل بھی نہیں ڈرتا اور اس کے ہر حملے پر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ویسے تو وہ شیر کے سامنے کافی چھوٹا ہے لیکن اس کے حوصلے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کمزور ہے جب شیر ہنی بیجر پر حملے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہنی بیجر آگے سے گھرانے لگتا ہے آخر کار شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ہنی بیجر کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اور وہ اسے وہاں سے جانے دیتا ہے جنگل کا راجہ شیر کے سامنے کوئی بھی جانور خود کو کمزور ہی سمجھتا ہے کیونکہ شیر سب سے طاقتور جانور ہے لیکن کئی وار شیر کو بھی سواسر مل جاتا ہے ایک خونکار شیر بھینس کو جنگل میں ٹہلتے ہوئے دیر اس پر اٹیک کر دیتا ہے شیر کا وار کافی خطرناک ہوتا ہے اور وہ ایک ہی بار میں بھینس کی پیٹ پر اپنی پکڑ بنا لیتا ہے اس حملے سے بھینس گھائل ہو جاتی ہے اور تھکر بیٹ جاتی ہے بھینس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ نہیں بچنے والی لیکن تب ہی وہاں بھینس کی کچھ اور ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور شیر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے ایک بھینسہ اپنے لمبے اور مضبوط سین کا استعمال کر کے شیر کو اٹھا کر گرا دیتا ہے وہ بھینسہ ایک کے بعد ایک وار کرتا ہے جسے دیکھ کر شیر بھی گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہی صحیح سمجھتا ہے بیسوں کا یہ گروپ ثابت کر دیتا ہے کہ یونٹی میں بہت طاقت ہوتی ہے جب ایک ماں کے بچوں پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس ماں سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا وہ ماں چاہے کوئی خطرناک جانور ہو یا پھر ایک مرگی ہی کیوں نہ ہو ایک مرگی اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہے لیکن تب بھی ایک گید اس پر حملہ کر دیتا ہے گید کا حملہ کافی خونخار ہوتا ہے اور وہ اس مرگی کے بچے کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے لیکن مرگی اپنے ایک بھی بچے کو اس گید کے ہاتھ نہیں لگنے دیتی اور پورے جوش کے ساتھ اس گید سے لڑنا شروع کر دیتی ہے پہلے تو گید اس مرگی پر لگاتار حملے کرتا ہے اور مرگی کی حمد کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتا ہے اور شانت پڑ جاتا ہے حملوں کا یہ سلسلہ کچھ دیر اسی طرح چلتا ہے لیکن مرگی گید کو اپنے بچوں کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی ان دونوں میں کافی دیر مقابلہ ہوتا ہے اور آخر کار گید ہار مان جاتا ہے نمبر 5 بل بل ورسی سنیک بل بل چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ بیکھی ہوئی ہے وہ دوسری جگوں سے اپنی چونس میں کھانا لے کر آتی ہے اور پھر گھونسلے میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے چڑیا کے بچوں پر ایک خون فار سامپ نظر گڑائے بیٹھا ہے لیکن بل بل کو دیکھ کر وہ آگے بڑھنے میں تھوڑا ججک رہا ہے بل بل بیسے تو ایک چھوٹی سی چڑیا ہے لیکن جب اس کے بچوں پر کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ کافی خطرناک ہو جاتی ہے اور کسی سے بھی لڑ جاتی ہے تب ہی بل بل کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے اور کھانا لانے کے لیے چلی جاتی ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سامپ وہاں آ جاتا ہے اور بل بل کے بچوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے سامپ کی آگے بچے اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوتے کہ اس کا سامنا کر سکیں خطرہ بھاپ کر بل 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 بھی فوراں ہی آ جاتی ہے اور اپنے چون سے سامپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے تھوڑی دیر میں سامپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بل بل اپنے بچوں کو سامپ سے بچا لیتی ہے نمبر 4 چیکن ورسیز کین کوبرا ایک مرگی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن تب ہی وہاں شکار کی تلاش میں کوبرا آ جاتا ہے ویسے تو مرگی کسی پر حملہ نہیں کرتی لیکن اپنے بچوں کو محوظ رکھنے کے لیے وہ کوبرا سے لڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی کوبرا کو اپنے بچوں کے پاس آتے دیکھ کافی گبرا جاتی ہے اور کوبرا پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک بار تو مرگی کا یہ روپ دیکھ کر کوبرا بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن پیٹ کی بھوک واپس اسے اسی جگہ لے آتی ہے اس بار وہ مرگی کے گھر میں گزنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب مرگی کے لیے خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر اس کے بہت سارے بچے بھی رہتے ہیں تو کوبرا اندر گز کر ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور مرگی کے لگاتار ہو رہے حملے اسے بچوں کو چھونے بھی نہیں دیتے اس دیر میں مرگی اپنے سارے بچوں کو اس جگہ سے باہر نکال لیتی ہے اور کوبرا کو وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے نمبر 3 وائلڈ ڈاگز وائلڈ بیسٹ تو جنگلی کتوں نے مادہ وائلڈ بیسٹ اور اس کے بچوں کو گھیرا ہوا ہے وائلڈ بیسٹ ان خونخار کتوں کے حملوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے اسی لیے خود ہی ان سے لڑ جاتی ہے جنگلی کتے اس بیبی وائلڈ بیسٹ کو اپنا شکار بنانے کے لیے کافی کوشش کرتے ہیں اور بار بار اس پر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن ہر بار ان کا سامنا ہوتا ہے مدر وائلڈ بیسٹ سے جو اپنے بچوں کو ہر حال میں بچانا چاہتی ہے ویسے تو جنگلی کتے اپنے تیز دانتوں اور پنجوں سے نوش کھاتے ہیں لیکن یہاں ان کا سامنا ایک وائلڈ بیسٹ سے ہے اور یہ شکار کو مار بھگانے میں وائلڈ بیسٹ کا کوئی جواب نہیں ہے کتے کے لیے یہ کڑی ٹکر ثابت ہونے والی ہے مادہ وائلڈ بیسٹ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بہت خوشیار ہو جاتی ہے اور جنگلی کتوں کو اس کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی اس کا یہ روپ دیکھ کر جنگلی کتوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ شکار نہیں جیت پائیں گے آخر وہ وہاں سے چلے جانا ہی صحیح سمجھتے ہیں نمبر دو غزیل ورسیس چیتا چیتا نے اپنے آج کے شکار کے لیے غزیل کو ڈھونڈ لیا ہے اب اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن رفتار کے معاملے میں غزیل بھی کچھ کم نہیں اور وہ اس چیتا سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگنے میں لگا ہوا ہے مگر غزیل زیادہ دور تک نہیں جا پاتا اور چیتا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے چیتا اس غزیل کو پکڑ کر اس کی پیٹ پر کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر غزیل ایک جگہ پر رٹنے کا نام نہیں لیتا اور لگاتار اپنے پیروں کو اچھال کر چیتا کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش میں رہتا ہے کچھ دیر میں چیتا کے بچے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور مل کر اپنے شکار کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن غزیل اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا اور وہ چیتا پر اپنے سنگھ سے حملہ کر دیتا ہے کچھ ہی دیر میں غزیل خونکار ہو جاتا ہے اور چیتا اور اس کے بچوں کو گسیڑتے ہوئے لے جاتا ہے اور اس کے حملوں سے چیتا گھائل ہو جاتا ہے اور اس سے اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ غزیل کا شکار نہیں کر پائے گا اور آخر چیتا اپنی ہار مان کر اس غزیل کو وہاں سے جانے دیتا ہے نمبر ون لائن ورسیز ہیانہ ایک خونخار شیر کو ہیانہ کے ایک جھنڈنے گیرا ہوا ہے یہ سب ہی آج شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں جنگل کے راجہ کا ڈر بھی صاف دکھائی دے رہا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے شیر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن شیر دھارنے لگتا ہے اور ہیانہ پھر اسے دور بھاگنے لگتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ہیانہ اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ شیر کی طاقت کے سامنے ہیانہ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ہیانہ جھنڈ میں ہو اور شیر اکیلا ہو تو بات کچھ اور ہو سکتی ہے شیر بھی خود کو اس ہیانہ میں گھرا دیکھ کر سہم جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ دھرتا نہیں ہے اور ہیانہ سے لڑتا رہتا ہے ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے شیر دھارتا ہے اور ہیانہ بھی پیچھے نہیں ہوتے تب ہی وہاں شیر کا ایک اور ساتھی آ جاتا ہے اور ہیانہ پر حملہ کرتا ہے لیکن شیر کے وہاں آتے ہی ہیانہ دھر کر بھاگ جاتے ہیں تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں